اگر آپ کو کراچی کے علاقے جونہ مارکٹ لیے چلتا ہوں یہاں پر کراچی کا قدیم ترین کتب خانہ موجود ہے جو انیس سو دس میں قائم ہوا عزاز کی بات ہے کہ آپ خاص مجھے ملنے کے لیے بہت شکریہ حبیب صاحب میرا عزاز ہے درم گوشہ رکھا ہے حبیب صاحب یہ بتائیں میں نے ساما ٹی بی پہ بھی دیکھا کہ یہ بزنس انیس سو دس سے ہے تو اس بارے میں کیا آپ کہیں گے کافی اس بارے میں بہت سارے رائٹ اپس بھی آ چکے ہیں اور میں بتا بھی چکا ہوں یہ انیس سو دس میں جب کتب خانہ تو نہیں تھا لیکن یہ میرے نانا جو تھے وہ ہندو زمانے میں تاجریاں بہت تھے ہندو بھی تھے اگریز بھی تھے زمانے میں رہتے تھے تو ان سے وہ ان کے مقروض تھا ایک ہندو تاجر تو یہ دکان تھی ان کی یہ تھوڑی بہت سٹیشنری اور کچھ اور چھوڑی بہت کچھ کتابیں وغیرہ رکھیوں کی زمانے میں تو انہوں نے وہ اپنا ان کا قرض میں سے چل نہیں اتر جائے گا تو یہ آپ دکان لے لیں میرا قرض اتر جائے تو نانا نے جو ہے وہ دکان اسے لے لی اندیس سو دس میں پھر اس کے بعد میرے گوالیار سے میرے والد نقل مکانی کر کے جب یہاں ہے تو والد صاحب نے اس کو بالکل پھر کتاب خانے میں جو ہے اس کو اچھا تو وہ کون سا سال ہوگا جب یہ کتاب خانہ بنا ہوگا اب یہ اس میں تھوڑا سا مجھے انیس سو بیس اور اکٹھائیس کے درمیان کی بات ہے میرے والد بہت چھوٹے سے تھے صحیح چچا نے ان کو وہاں سے بھیجا میرے نانا کے ساتھ میرے چچا کی اچھی دوستی تھی جو کہ میں اپنا بھائی چھوٹا جو عبد الرسول ان کے ڈام تھا تو میں ان کو وہاں بھیجتا ہوں دیکھیں وہاں اگر کس طرح سے اگر انیس سو اٹھائیس بھی ہوا تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کی قدیم ترین چورانوے سال ہو گئے چورانوے سال ہو گئے اور ظاہر ہے کہ بزنس آپ کے پاس انیس سو دس سے ہے جو کہ شاید دکا پہلے کتابے نہ ہو لیکن پھر بھی انیس سو اٹھائیس سے کہہ سکتے ہیں میرے والد زمانے میں اردو کو جو ہے فروغ دینے کے لیے اللہمہ اقمال کے طرح نے جو اچھاپا کر کے تھے اور بہت انہوں نے کام کیا کیونکہ محدود دکانیں اتنی نہ ہونے کے برابر تھی تین چار لاکے آبادی تھی کراچی اور لوگ ملنسار تھے محبت میل جول رکھتے تھے آپس میں کتاب کی دکانہ بہن ہی ہے وقت کے دارے کے ساتھ ساتھ اب یہ کام اتنا اب یہ ٹیکنالوجی نے سب کچھ کےک آور کر لیا اب ہر چیز آپ کو جو ہے فیس بک پر آپ کو نیٹ پر بڑی بڑی کتابیں اویلیبل ہیں پی دی ایف نکال لے آپ ڈاؤن لوڈ کر لے کتابیں دیکھ لے کتاب کا اپنا حسن جو ہے نا وہ کتاب کے پڑھنے نہیں لے آپ کتنا ہی آپ اس کو پڑھنے انسٹرگرام پہ دیکھ لے پی دی ایف سے نکال لے لیکن جب کورٹ میں بھی جائیں گے جب مانگا جائے گا یہ بتایا جائے گا کہ خدا کی بستی شوکت صدیقی صاحب نے لکھی ہے کتاب دکھائیں بالکل کی شکل میں یا جنرل کی شکل میں یا اخبار کی شکل میں یا میکزین کی شکل میں اس کا اتنا ایمپیکٹ نہیں بیٹھے گا اور اس کا اتنا اس کو سنت کے طور پر نہیں تسلیم کیا جائے گا سنت کے طور پر جو ہے کتاب ہی تسلیم کیے جائے گا آپ کب سے اس بزنس میں ہیں انیس سو ساٹھ میں جب میں چوتھی جماعت میں بڑھتا تھا جب سے اسکول سے میں ہی آ جاتا تھا ماشاند تو باس آٹھ سال تو یہ ہی ہو گیا بچہ تھا اس زمانے میں تو لیکن یہ تھا کہ وہ والی صاحب کے ساتھ آکے ان کی مدد کرتا تھا اس میں اسکول سے ہی آکے دو بجیاں پہنچ جاتا تھا اور پھر یہاں سے کھانا ونا کھا کے کپرے یونی فارم ہوتارا چیز کیا اور پھر والی صاحب کی مدد کرتے تھے کام میں صحیح اچھا اردو بزار کے بارے میں میں آپ کو کچھ پتا ہے کہ وہ کتنا پران ہے مردو بزار میں نے خواہ پچاس سال تو ان کو بھی انیس سو ستر سے بھی اگر آپ گلیں تو پچاس باؤنس سال لیکن ساٹھ کی دہائی میں شاید وہ نہیں تھا آئے آپ کو یاد ہے ہوگا مطلب بہت کم دکانیں تھی لیکن یہ شروع ہو چکا تھا بہت شکریہ حبیب صاحب میں اتنی دور سے صرف یہ ہی جاننا چاہتا تھا کہ واقعی یہ کراچی کی قدیم ترین انگلیش میں کہتا ہے ان کنٹینیوسلی آپریٹڈ بک شاپ بہت سارے نشیب وہ فراد سے گزرنے کے بعد ابھی تک چل رہی ہے بہت شکریہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے مجھے بہت خوش ہوئی مجھے آپ سے ملکہ بہت خوش ہوئی مجھے آپ سے ملکہ بہت یہ احزاز کی بات ہے کہ اپنی محبت سے آپ یہاں ہیں مجھے عزت بخشی آپ شکریہ چل